حضری تیسا قدس سکولے میں سے دیتی سنتری جاہاں چاہ کے نمیت تھانے داروں نے کہہ دے آپ تر کے میرے تیرے تیاوے سرکار دیا نوٹیاں ہو اسلام علیکم حضرت رو وستر رو میان تارک سانی کہ تسی بیک کھرے ہو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ لس بلیک انڈ وائٹ فلم لے کا تو آرہی خدمت اچھا در ہو رہے ہیں تو اس فلم در نائن دادا اس فلم تا جرہاں ٹائٹر رولے اداکار آغا تالش نے ادا کی تا ہے کہ اس فلم دیدہ کارن سلطہ رہی نجمہ مصطفیٰ قریشی نیمو نبیلہ انجی نوٹ اے دروی تے اللہ علا بکشا الطاف خان سابن جگی ملک چنگیزی اے علیاس کشمیری حدید دعود بٹ فلم ساز دعود بٹ شمس اقبال میزک دیتا اے تافو نے اس فلم نو لکھی آئے محمد کمال پاشا نے اس فلم دے جرہ ٹائٹر رولے اداکار آغا تالش نے ادا کی تا ہے تی آغا تالش ایک بہت بڑا بدماش ہوندہ ہے تی سارے انہوں دادا بدماش کندن ہر قسم دا غلط کام کردہ ہے اس دا پتر ہوندہ ہے ساون دا نام جگو ہوندہ ہے تی جڑا جگو ہوندہ ہے وہ بھی ایک بدماش ہوندہ ہے اس دا پتا ہوندہ ہے آغا تالش دا پتا وہ دا نام اکو ہوندہ ہے اکو بھی بدماش ہوندہ ہے تھی ایک کردار اداکار سلطان رئی نے ادا کیتا ہے یعنی کہ پورا ٹپڑ جڑا ہے نا بدماشندہ ہوندہ ہے کہ اسلم دی نمیش جدو ہوئی لیدہ ایک گانا سی وہ گانا ایسا سی کہ جس جس نے گانا سنیا پورے ملک اس گانے دی تو مجھ گئی شور مجھ گیا نور جہاں تے تنقید دھونا شروع ہو گئی اور دیڑا میزک ڈریکٹر ہے اس تے تنقید دھونا شروع ہو گئی جڑا شہر نے لکھیا سی ادھے تنقید دھونا شروع ہو گئی اور اس دی وجہ تو اس فلم دی نمائش روک دیتی گئی اس فلم دی نمائش روک کے اس نو دوبارہ سنسر دے سامنے پیش کیتا گیا اور دوبارہ جڑا اگانا سی اس نو فلم جو کڑیا گیا اور کڑن تو بعد اس گانے نو دوبارہ جوڑانا پیچرائز کیتا گیا اس گانے نو دوبارہ لکھا گیا اس دی ریکارڈنگ کی تھی یہی انہیں پیچرائز کیتا گیا اور جڑے دے اندر بہودہ لفاظ اور کڑ کے دوبارہ اس سلم میں شامل کیتا گیا اور اس سلم نو دوبارہ نمائش آستے پیش کیتا گیا اور گانا سی کچھ چھس گئی ہے تھوڑی پاٹ گئی ہے میری ویل دی کمیز آج پاٹ گئی ہے یہ جڑا گانا میں یہ نجمہ دے ہوتے ہیں فلمان دو ہے ایسی اور جب دوے گانا فلم میں چلے آتے ہیں بڑی تنقید ہوئی ہے اور اس وجہ تو پھر اس فلم دی نمائش روکی گئی ہے اس سلم دے اندر اداکار سلطہ رہی نے اپودہ کردار ادا کیتا ہے جڑا کے ایک بہت بڑا بدماش ہوندہ ہے سب تجزدہ بہترین کام ہے اوزدہ نام نبیلہ نبیلہ نے اس فلم دے اندر آغا تعالی اس دی بیوی دا کردار ادا کیتا ہے سلطہ رہی دی دادی ہوندی ہے اور ساوندی اور ماں ہوندی ہے اوزدہ نام بختوں ہوندہ ہے اور بختوں جڑا نہ قتل دے بیانے پکڑ دیئے یعنی کہ اتنی نیڈر ہوندی ہے ایک کسے چیز دا ڈار نہیں ہوندہ اور قتل دے بیانے پکڑ دیئے اور اس فلم دے اندر تھوک دے سابتے قتل ہوندے ہیں اور قانون نام بھی کوئی چیز پورے شہر وچ نہیں ہوندی نہ وہ پولیس کو لڈر دیں نہ وہ کسے چیز کو لڈر دیں تو انہ دا پورے شہر پی اولڈ ہوندہ ہے راج ہوندہ ہے اور اکو پولیس نو چیلنج کر کے پولیس نو چیلنج کر کے او چوک دے اندر شہر تا جڑا بھٹا چوک ہوندہ ہے اس دے اندر او جوہ کرواندہ ہے اور جوہ دے دورانو پولیس دے فائرنگ کر دے پولیس نو گرفتار کر لیندی ہے اور ایک سال دے سزا انہوں ہو جاندی ہے نجمہ نے اس فن دے اندر بلو ادا کردار ادا کیتا ہے کہ جیڑی اکوتی منگیتر ہوندی اور اکوتی نال پیار کر دیئے اور نیمہ نے اس سن دے اندر عابدہ دا کے دار دا کیتا ہے جیڑی عابدہ ہوندی ہے او آگا تالش دی پوتی اور سلطان رہی دی پہن ہوندی اور عابدہ ایک اچھی اور نیک بچی ہوندی ہے اور اکوتو وہ کہن دی ہے کہ وہ برے کام چھاڑ دے لیکن اکوتو باز نہیں ہوندہ آخر کار اونا دونا دی شادی دا فیصلہ ہوندہ ہے یعنی کہ بلو دی شادی دا فیصلہ ہوندہ ہے اور جیڑی نیمہ ہوندی ہے اس ساستے ایک رشتے دی تلاش ہوندی ہے اور آگا تالش کہن دا کہ اس شیردہ جڑا سب تو بڑا بتماش ہوئے گا میں اس نو اپنی نیدہ رشتہ دیاں گا ادھر جیڑ پولیس ہوندی ہے جیڑ دیکھی ایک جرائم کنٹرول نہیں ہو رہے تو ڈی ایس پی شیربادر نو طلب کر دیئے ڈی ایس پی شیربادر دا کے دار اداکار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیتا ہے ہر نیمہ دا رشتہ تے ہو جاندے اور ایک شیردہ بہت بڑا بتماش ہوندے جس دنال او دا رشتہ تے ہو جاندے اور او بتماش جنے ہوندے او مصطفیٰ قریشی ہوندے او اثابت کر دا ہے کہ اس شیردہ سب تو بڑا بتماش ہے خیر نو دی آپس شادی ہو جاندی ہے بلو دی شادی ہو جاندی ہے سواگ رات ہوندی، اپنی بیوی نیمو نو کرو کار دیندہ ہے، نیمو دانا آبدہ ہوندے۔ وہ آبدہ نو کرو کار دیندہ اور جاکہ کہندہ ہے کہ جا اپنے دادے کو نو پوچھ کہ اس شہر دا سب تو وڈا بدماش کڑھا ہے۔ وہ رندی جاندی اور جدو آگا تالش انو بیٹھ رہتے ہو دیے کھنچ اٹھرو آج اندن۔ تو وہ ایک کہندہ ہے کہ اسی تے ساری زندگی نہیں روئے ہیں لیکن آج تین سانو روا دیتے ہیں اور جاندہ ہے اور جاکے مصطفیٰ قریشی دے پیرائی ڈک جاندہ ہے۔ تو انو کہندہ خدا دا واستی میں نو زلین نہ کار اس شہر دا جڑا سب تو وڈا بدماشی ہو تو ہیں۔ خیر مصطفیٰ قریشی انو دیتے ہیں کہ او بدماشی نہیں بلکہ ڈی ایس پی شہر بادر ہے۔ تو دادے بدماشی نے پتا جلد ہے کہ او دا جڑا پوتی دا کارل ہے او ڈی ایس پی ہے۔ اور ایلس کشمیری نے اس شلم دے اندر دادو دا کردار ادا کیتا ہے۔ دادو دے دو تین پائی ہوندین، الطاف خان، چنگیزی اور اسی طرح دو تین دے پراہ ہوندین۔ اور انہ دی جا تسل بادی انہ دی جا دشمنی ہوندی ہے۔ وہ دادے بدماش دے نال ہوندی ہے کیونکہ وہ اپنے اپنے شہر دا سب تو وڈا بدماش سمندین۔ اس طرح انہ دی دادے دینا لڑائی ہوندی ہے اور دادے پوتی مل کے جگو اکو تے انہ جڑا دادا مل گئے ہو دے پراہ انہو قتل کر لیندین۔ پھر بادر انہو گرفتار کر لیندین اور جیل ویچ بند کر دیندین اور اکو دے کار پتر پیدا ہو جاندین سب جشن منا دین اور جڑا دادا پوتا یعنی کہ اکو ساون جگو تے دادا اتنے جیلی چوندین اور جیل تو فراروں کے کار آندین اور کار آکے انہو پتا چلدین کہ انہ دے کار پوتا آیا ہے سب جشن مل کے منا دین اور جڑا دادو ہوندہ ہے وہ بلوں نے چک کے لیا جاندہ ہے جڑا اکو نو پتا چلدہ ہے کہ دادو بلوں نے چک کے لیا گیا ہے وہ دے اس سے موت بان جاندہ ہے اور موت بان کے دشنہ تے ٹوٹ پہندہ ہے اور سارے انہو قتل کردین دے اور اکو خود بھی قتل ہو جاندہ ہے جڑا دادے ہو بھی قتل ہوندہ ہے جگو بھی قتل ہو جاندہ ہے اے فیلم یوٹو تے وجود ہے تو سجھا کے بیٹھ سکتے ہو اگر تو انویر ملمات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو تو شیئر کرو تو نیکسٹ میڈے تک رب راکھا